ناظرین ایک طرف تلنگانہ پولیس فرنڈلی پولیسنگ کا دعویٰ کرتی ہے تو دوسری جانب عوام کو زدو کوپ کرتے ہوئے انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے فلکرما پولیس ٹیشن کے ایک ملازم کی جانب سے ایک نوجوان کو زدو کوپ کرتے ہوئے اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اب یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص کا خصور کیا تھا اس پورے معاملے پر اکنے سملیس یا خود پران سید احمد پاشا خادری نے تفصیلات سے آغا کروایا اور ڈی سی پی سوزون ڈاکٹر گجراؤ بوپل سے بھی ملاخات کرتے ہوئے انہیں اس واقعے کی تفصیلات بتائی مدینہ کالونی بٹے پلی کے پاس رہنے والے محمد سید حسین صاحب باقی رہنے والے ہیں کل پانچ بجے پلکنوہ پی ایس کے سامنے بوٹ سے گل پہ بیٹھے تھے اور پی ایس میں سے سرکل رسپکٹر صاحب کی گاڑی باہر نکلی انہوں دیکھے نے اس کو تو اندر سے ایک بھرت نام کا جوان آیا آکے بولا سب سرکل صاحب گئے سرکل صاحب گئے آپ اٹھ کے سلوٹ نہیں کرے مارے نہیں سلام نہیں کرے بلکے تو انہوں نے بولے نجدیکھا صاحب سواری بولے اس کے بعد داکے میں لے آکے ان کو بے تہاشا مارپیٹ کرے انہوں وہ جوان صاحب ہے بہت مارے بعد میں چار پانچ گھنٹے بٹھا کے اس کو رات میں چھوڑے انہوں اب صبح انہوں فون کر کے مجھے اتلاع دیا میں اسمبلی میں بیزی تھا میں بتا ہے اسمانیا کو جا کے میڈیکل کرو بلکے تو اسمانیا سے بھی لوگاں کیا کرنے جو مارے ان سے لکھا کے لاؤ بلکے پولیس مارے پولیس کاسا لکھے دیتی وہاں بھی پولیس والے دوسروں ریفیوز کریں ان کو پھر میں اسمبلی سے سیدھا اسمانیا کو گیا آرے میں کو بلائیا پولیس والے ان کو باتاں کرا ان کا میڈیکل کرانا ہے پولیس سے لکھا کے لاؤ بولتے ہیں پھر وہاں کا اسٹراب دوہ خانے کا آکے سوری بولا اس کے بعد ان کا پورا چھکپ ہوا چار چار گھنٹے بٹھ کے اس مارے آپ سے ان کا پوری میڈیکل ریپورٹ تیار کرا کے ڈی سی پی سوزون کے آفیس کو آئے ڈی سی پی صاحب کو تفصیل آتی نو بتائے ان کے اوپر ایک کمپلینٹ نوٹ کرائے اور میڈیکل ریپورٹ کے ساتھ وہ کمپلینٹ ڈی سی پی صاحب کو دے رہے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اچھے خاصے شہریوں کو ذرا ہٹے کٹے دیکھتے پولیس والے تاثب کی نظر سے دیکھ کر ان کو لیا کے مارپیٹ کرتے ہیں چلنے کے خوابی نہیں تھا بچہ اچھی عمر ہے اچھی پرسلائیٹی ہے لیکن برداشت نہیں ہوتا لوگوں اور اتنا بے تہاش ہمارے چار سالے چار گھنٹے میڈیکل ٹیسٹ کرائے سکائننگ لیے ایک سیرے لیے پورے ٹیسٹنا کرائے ریپورٹ لائے کر کے ڈی سی پی صاحب کو دیئے تو یہ تاثب بھرے جوانوں کو پرانے شہر میں کیا پولیس میں رکھنا ہی نہیں ہے بہر ان کو سسپینٹ کرنا چاہیے ڈی سی پی صاحب سے مطالبہ آکے اس کے اوپر سخت ایکشن لیجے لے تو ہم اس کے اوپر دوستو بڑی کاروائی کریں گے آپ کے عالی عدداروں کے پاس جائیں گے گورنمنٹ کے نالج میں لائیں گے یہ ظلم کو پولیس کے ہم برداشت نہیں کرتے پورا من شہر میں ایک طرف فرقہ پرس لوگ چاہ رہے کہ یہاں کی حالات بگاڑیں دوسری طرف پولیس میں بعض فرقہ پرس سرہا سرہ آکے یہ حالات کو بگاڑنا چاہ رہے ہم آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے پیچاری بری حالت میں ان کو پورے دوائے والا کے دیئے دوائے کھائیں گے کئی دنوں تک انہوں چلنے کے قابل نہیں آراب کریں گے لیکن ہم کو توقع ہے کہ پولیس ان کے ساتھ انصاف کریں گے شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل